بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میں حرفان اہدر ویڈیو میں آج میں بات کروں گا نواز شریف کو اشتیاری قرار دے دیا گیا تھا اس حوالے سے میں نے کل ویڈیو کی تھی لیکن آج اس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وہ فیصلہ کیا ہے اور اس میں مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں گا مکمل طور پر اور ساتھ ساتھ یہ کہ ناصر بٹ کون ہے اور اس نے جج ارشد ملک جو آج انتقال کر گئے کرونا کی وجہ سے اس حوالے سے کیا ایک متنازہ ٹویٹ کی ہے اور اداروں کو بلیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کس طرح چال چلی جاری ہے پاکستان کے ریاست کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف بیرون ملک بیٹھ کر ناصر نواز شریف بلکہ ان کے جترے ہواری ہیں وہ اس وقت کس قسم کی سازشوں میں مصروف ہیں یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کچھ ایسی ٹویٹس اور کچھ ایسے سوشل میڈیا پہ باتیں میں نے سنی ہے کہ پیرول میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے مزید توسیق کی جانی چاہیے تھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ ان کی والدہ ان کے تعذیت کے لیے ابھی مزید لوگ جو آ رہے تھے وہ شہباز شریف سے ملنا چاہتے تھے کیونکہ نواز شریف نے تو ماں کی تدفین پہ آنا گوارہ ہی نہیں کیا چونکہ وہ اشتہاری بھی اب قرار دیا جا چونکہ مجرم وہ پہلے ہی تھے اس ملک سے اس ملک کے عدالتوں کو نہیں مانتے وہ اس ملک کے قانون کو نہیں مانتے اس لیے وہ لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے تو آنا گوارہ نہیں کیا شہباز شریف تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو مزید پیرول پر رہائی دی جاتے کچھ دن ایک ہفتہ وہ مزید باہر رہتے تاکہ تعذیت کے لیے آنے والے جو ہیں ان سے شہباز شری کے لیے آنے والوں سے نہیں مل رہے تھے اصل میں وہ کر کیا رہے تھے یہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا کچھ دبے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو پی ڈیم اگلا دھرنا دے گی تو پی ڈیم کی گیارہ جماعتیں ہیں اس وہ دھرنا اسلام آباد میں نہیں ہوگا وہ لونگ مارچ اسلام آباد میں نہیں ہوگا بلکہ اس کا رخ پنڈی کے جانب ہوگا جی ہاں کچھ ایسی باتیں کی جاری ہیں کہ جی ایس کیو کے سامنے پی ڈیم کی جماعتیں جو ہیں اعتجاج کریں گی یہ کس کی خواہش ہے اور کون اس قسم کی اففائیں اڑا رہا ہے اس حوالے سے بھی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شہر نواز شریف کو جو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اشتہاری قرار دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اس کی تفصیل آج سامنے آگیا ہے تفصیلی فیصلہ سامنے آگیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جج جسس آمیر فاروق اور ججس موسن اختر کیانی دو ج ججوں پر مشتملی بینٹا جس نے آج تفصیلی فیصلہ جاری کیا تین تین صفات پر مشتملی تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو بارہا بلانے کے باوجود اشتہار چھپوانے کے باوجود ہر قسم کے طریقے جو بھی قانونی ہیں عدالت میں قانونی طریقے اختیار کیے جا سکتے تھے قانون کے مطابق عدالت نے وہ اختیار کیے لیکن نواز شریف کو یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار بار عدالت ط رہی ہے لیکن وہ پیش جان بوجھ کر نہیں ہوئے الفاظ یہ ہے تحریری فیصلے میں کہ نواز شریف جانتے ہوئے عدالت کو میں پیش نہیں ہونا چاہتے جس کی وجہ سے انہیں اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے اچھا نواز شریف کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو زامن تھے جن کا نام راجہ رب نواز اور سخی محمد ہے تو آج عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ ذابطہ فوجداری کی دفعہ 87 کے تحت نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے اور اب دفعہ 514 کے تحت وہ جو زامن تھے راجہ رب نواز اور سخی محمد یہ دو جو زمانتی تھے انہیں بھی طلب کیا گیا ہے اگلی سماعت پر اور عدالت انہیں طلب کر کے عدالت کے ریمارکس ہیں کہ ان سے پوچھا جائے کہ کیوں جن کے انہوں نے زمانت دی تھی یعنی نواز شریف جو ہیں انہیں کیوں اشتہاری قرار نہ دیا جائے وہ آ کر بتائیں اور کیوں نہ ان کے زمانتی مجل کے جو ہیں وہ خارج کیے جائیں اس حوالے سے ان دو زامنوں کے خلاف اب باقاعدہ کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے یہ تو تھے وہ تفصیلی فیصلہ جو اسلام آباد آئی کورڈ ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں نواز شریف کے خلاف تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں جج ارشد ملک کے حوالے سے انہیں کرونا میں مبتلا تھے کئی دنوں سے اور آج ان کی جو موت ہوئی ہے اسے گو کے ایک طبعی موت ہے لیکن اسے قتل قرار دیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے ناصر بٹ وہ کردار جس نے پہلے ہی ارشد ملک کے کریئر کو خراب کیا انہیں متنازہ بنانے کوشش کیا اور نہ صرف انہیں متنازہ بنانے کوشش کی بلکہ جو فیصلہ تھا نواز شریف کے خلاف ارشد ملک نے جو دیا تھا جائی نے اسے متنازہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی یہ وہ پالتو لوگ ہیں شریف خاندان کے جو ہمیشہ خدمت انجام دیتے رہے ہیں اور یہاں پر چونکہ انہیں خطرہ تھا کہ قانون کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے وہ ملک سے باہر گئے تھے اور وہ بھی نواز شریف کے سال لندن میں موجود ہیں آج انہوں نے جج ارشد ملک کے جب انتقال ہوا ہے اللہ انہیں غریق رحمت کرے اس کے فوراں بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جج ارشد ملک کو واضح طور پر انہوں نے کہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناصر بٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جج ارشد ملک جو ہیں ان کی کرونا کی وجہ سے جو ہلاکت ہے یا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ نہیں ہوا اور جج ارشد ملک ان کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلسل ان سے رابطے میں تھے اور کس نے نواز شریف کے خلاف انہیں فیصلہ دینے پر مجبور کیا تھا اور کون کون لوگ اس میں انوال تھے مزید شامل تھے جج ارشد ملک اس حوالے سے بھی انکشافات کرنے والے تھے جس کی وجہ سے ان کا قتل کیا گیا ہے تو ایک لندن میں بیٹھا ہوا شخص اس کو وہاں پہ کوئی جادو کی چھڑی ہے اس کے پاس اسے بیٹھے ہوئے اندازہ ہو گیا یہاں کے ڈاکٹرز کو پاکستان کے پیرامیڈک جتنا بھی کام کرنے والے ہیں انہیں پتا نہیں چلا کہ کرونا کی وجہ سے ان کی جان گئی ہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قتل ہوا ہے تو کس قسم کا پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف اور کسے خوش کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس سے پہلے رزوی صاحب کا جب انتقال ہوا فیضاباد دھرنے کے بات تو میں فیضاباد دھرنے کے خود کوریش کر رہا تھا رزوی صاحب کی اس وقت بھی طبیعت ناساس تھی پہلے سے انہیں بخار تھا اسے بھی اس قسم کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ ان کا جو ہے ان کا قتل کیا گیا ہے اور پھر بعد میں ان کی فیملی نے کہا کہ وہ بیمار تھے اور ان کی طبیعت ناساس تھی گھر میں ہی تھے اور گھر میں ان سے کوئی غیر ضروری ایسا کوئی شخص بھی نہیں ملا گھر والوں کے علاوہ تو کیسے کوئی ان کا قتل کر سکتا ہے اس کے بعد وقار سیٹھ جج ایک سینئر جج جنہوں نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دیا تھا سزائے مہت کے حوالے سے تو انہیں بھی کرونا تھا عمر بھی ان کے زیادہ تھی تو اس وجہ سے اسے بھی اس معاملے کو بھی متنازہ بنانے کوشش کی گئی اور پھر ٹویٹر اور سوشل میڈیا پر ایک ٹرینٹ چل نکلا کہ اب فلان کو بھی مار دیا جائے گا فلان کو بھی مار دیا جائے گا تو پاکستان میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مدر پدر ازادی ہے جو کچھ کہتا رہا ہے سوشل میڈیا پر اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اسے کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تمام پاکستانیوں کو جج ارشد ملک جو ہیں ان کے گھر والے یہ جانتے ہیں کہ انہیں کرونا تھا اور وہ کافی دنوں سے بیمار تھے وہ وینٹی لیٹر پہ گئے اور پھر ان کی جان جو ہے انہوں نے اپنی جان سپورٹ کر دی خدا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے اللہ انہیں غریق رحمت کر رہے تو ناصر بٹ وہ مورا ہے جس نے پہلے ایک کاروائی کی تھی ایک شریف خاندان کے کہنے پر انہوں نے جج کو متنازع بنایا تھا اس کے بعد وہ لندن میں بیٹھ کے اب انہوں نے وہاں بیٹھ کر یہ ٹویٹ کر دیا ہے کہ یہ ایک قتل تھا تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے بدگمان لوگ ہیں یہ جو کسی بھی قسم کی پاکستان کے خلاف بدگمانی سے باز نہیں آتے اب کچھ بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو تازیت کے لیے کچھ دن مزید گھر پہ رہنا چاہیے تھا رائیونڈ میں رہنا چاہیے تھا ان کے والدہ کی تازیت کے حوالے سے مزید لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ تازیت میں آنے والے افسوس کے لیے آنے والے لوگوں سے مل رہے تھے یا کچھ اور کر رہے تھے تو اس حوالے سے سچویشن یہ ہے کہ شہباز شریف جتنے دن رہے انہوں نے سیاسی ملاقاتیں تو کی ہیں البتہ تازیت کے لیے آنے والے کسی شخص سے ملاقات نہیں کی ایاز صادق سے انہوں نے ملاقات کی ہے پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے خواجہ صادر رفیق سے ان کے ملاقات ہوئی ہے چودرین نصار کو منانے کے حوالے سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ایک طویل ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد کل انہوں نے میٹنگ کی ہے حمزہ شہباز ان کے بیٹے ان کے ساتھ تھے مریم نواز سے انہوں نے میٹنگ کیا اور پی ڈی ایم کے تیرہ دسمبر کے جو لاہور جلسہ ہے اس حوالے سے ایک لمبی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے مریم کو سمجھایا بھی ہے کہ آپ جو ہے حدود میں رہیں بند گلی میں نہ جائیں اتنا آگے نہ جائیں کہ نواز شریف کی طرح آپ کے والد کی طرح آپ کی بھی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے تو پیرول پر جو والدہ کی افسوس کے لیے آنے والوں کا استقبال کرنے کا جو شکوہ کر رہے ہیں کہ انہیں مزید پیرول پر رہائی دی جانی چاہیے تھی کوئی دن مزید ایک ہفتہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں انہیں رہنا چاہیتا تو جناب انہیں جس طرح بڑے بھائی نے والدہ کی تدفین پر نہیں آئے تو یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ بھی سیاست پوری طرح کر رہے ہیں پوری سیاسی ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اس پیرول کے دوران اور ان چھٹیوں کو انہوں نے سیاست کے لیے وقف کیا ہے اور انہوں نے تازیت کے لیے آنے والے یا افسوس کے لیے آنے والوں سے ملاقات نہیں کی تو یہ بہانہ بالکل لیم اسکیوز ہے کہ انہیں مزید جو ہے اجازت دینی چاہیے تھی پیرول پر رہنے کی اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اگلا پی ڈی ایم کا ہوگا جو پی ڈی ایم احتجاز کرے گی تیرہ دسمبر لاہور جلسے میں اعلان کرے گی استیفے دینے کا یا ادم اعتماد کی تحریک لانے کا جو کہ وہ نہیں لاسکتے پوزیشن اس میں نہیں ہیں اور اسلام آباد لانگ مارس کا اور بعد میں وہ دھرنے کی شکل اختیار کر لے گا تو کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کچھ ممبتی مافیا لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ اسلام آباد دھرنے کے لیے نہ جائیں اور وہ رخ کریں راول پنڈی کا لیکن اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا اور نہ اتنا ان میں دمخم ہے کہ یہ پنڈی یا جی ایس کیوں کے سامنے احتجاج کریں یا وہاں جا کے اپنا رونا رویں یہ خفیہ رابطے کرنے کی مسلسل کوشش تو کر رہے ہیں البتہ سامنے اس طرح احتجاج یا اتنا خلاف نہیں جا سکتے یہاں تک کہ شہباز شریف نے مریم اپنی بھتی جی کے سامنے بھی ہاتھ جوڑے ہیں کہ بابا کو سمجھائیں اپنے والد کو سمجھائیں کہ ہمارے لیے وہ مزید مصیبتیں پیدا نہ کریں البتہ پہلے چار دن کی اپیرول پہ رہائی تھی اس کے بعد ایک دن شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بڑھایا گیا ارشاد بھٹی ایک صافی ہیں آپ ٹی وی پر انہیں دیکھتے رہتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک دن جو ان کا بڑھایا گیا تھا کچھ سیاسی ملاقاتیں شہباز شریف کی رہ گئی تھی اور وہ ملاقاتیں کروانے کے لیے ان کا ایک دن پنگڈی میں کسی اہم شخصیت کے کہنے پر بڑھایا گیا تھا وہ اہم شخصیت جو ہے طاقتور حلقوں سے ہے یہ دعویٰ کیا ارشاد بھٹی نے انہوں نے نام نہیں لیا تو نام میں بھی نہیں لے سکتا تو یہ آج کی ویڈیو کا احوال تھا ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ کمنٹس میں ضرور بتائے کریں اگلی ویڈیو تک کریئے عرفان حیدر کو اجازت دیجئے اللہ علیہ کے بعد